بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک اون با یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو پشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی گیلی بلٹ سے ریسنٹلی چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں فوٹوز ویڈیوز جو بھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو اسے آپ ریکوور کیسے کر پائیں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ سے وہاں سے بھی ٹریس سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یا پھر آپ کا پرانا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اسے آپ کیسے ریکوور کر پائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں اگر مسئلہ ہوتا ہے کومنٹس میں آپ بسکاس کر سکتے ہیں یا پھر انسٹاگرام پر مجھے میسیجز سن کر سکتے ہیں تو یہاں پر چلتے ہیں بینہ واقعہ کی ہوئے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ ہم اپنے گیلی بولٹ کو اوپن کریں یہاں پر اپنا پرانا والا پاسفورڈ انٹر کریں گے جو ہم نے لگا کے رکھ ہوا ہے اس کو ایڈز کو کلوز کر دیں گے ایکسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھ پائیں گے کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو یہاں پر موجود ہے اس کو سلیٹ کریں گے اور یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اب یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں بیک چلے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ ہم اس اپلیکیشن کو ہی یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اس اپلیکیشن کے اوپر ٹیپ کیے رکھتے ہیں یہاں سے انسٹال پر کلک کریں گے اور اوکے پر جسٹ کلک کریں گے اب یہاں سے ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں جا گا تھا ہماری اپلیکشن پوری طریقے سے انسٹال نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو ہماری جو اپلیکشن کا وہ تقریبا پوری طریقے سے انسٹال ہو چکی ہے ہمارے مبیل سے ریموو ہو چکی ہے اب ہم کریں گے پلے سٹور کو اوپن یہاں پر سچ بار پر کلک کریں گے یہاں پر جسٹ ٹائپ کریں گے گیلی وولٹ اس کے بعد گو پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد یہ فسٹ والی جو اپلیکشن ہے اس کو انسٹال پر لگائیں گے یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے جب تک یہ انسٹال نہیں ہو جاتی دوستو جو یہ ہماری سپیڈ بھی تھوڑی اچھی ہے پہلے سے بہتر ہے اس لیے وہ انسٹال ہو جائے گی اس کی ڈانلوڈنگ ریویوز کافی اچھے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا ڈیٹا وغیرہ کیسے ریکاور کیا جاتا ہے تو پچھلی ویڈیوز میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں آپ وہ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے جو اپلیکیشن کا ہے تقریباً ڈانلوڈ ہو چکی ہے اور یہ ہمارے پاس انسٹال ہونے لگی ہے انسٹال ہونے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جب تک ہماری اپلیکیشن گیلی وڈر پوری طریقے سے انسٹال نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تقریباً انسٹال ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا کیونکہ یہ انسٹال ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس اپشن کو کلوز کر دیتے ہیں واپس بیک میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں گے کہ ہماری گیلی وڈر یہاں پر آ چکی ہے یہاں پر آپ مینیوں میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ہماری گیلی وڈر آ چکی ہے ہم جس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد گیٹ پرمیشن پر کلک کریں گے اور علاو پر کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہاں پر ہم اس کو کلوز کریں گے ایکسٹ کریں گے اور یہاں پر ری سٹور والے اپشن پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہمارا پوچھے گا پرونے والا پاسورٹ تو وہ والا آپ نے انٹر کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارا پرونے والا پاسورٹ ابھی آپ کو بلیک نظر آ رہا ہوگا بلیک سکرین نظر آ رہی ہوگی وہ اسی وجہ سے میں یہاں پر سیٹنگ میں جاؤں گا اس اپلیکیشن یعنی سکرین گارڈنگ الاؤک میں کلک کروں گا اور اس اپلیکیشن کو واپس ری سٹارٹ کروں گا یعنی کہ واپس آپ کو بلیک سکرین دکھائی دے رہا تھا تو ابھی نہیں دکھائی دے رہا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے یہ کیا ہے کہ اپنا پرونے والا پاسورٹ انٹر کیا تھا اور ری سٹور والے اپشن پر کلک کر کے اس کے بعد سیٹنگ پر آلاو سکرین شوٹ پر کلک کیا تو تب یہ آپ کو دکھائی دینے لگا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آئیں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ڈیٹا ہے یہاں پر ابھی تک موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ کریں گے ہم اپنی سیٹنگ میں آئیں گے اور بالکل سیٹنگ پر پھر واپس چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو انٹی لوز نوٹس یہاں پر کئی طرح کے اپشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے نوٹس اگر ڈیلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ نوٹس پر کلک کریں گے یا پھر آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے یہاں سے آپ لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ری سٹور کریں گے یہاں پر ہم ری سٹور پر کلک کریں گے اوکے پر یہاں پر اگر آپ نے بیک اپ سیٹ کیا ہو تو تب ہی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ اپنی جو بھی ڈیٹا ہے یہاں پر فائنڈ لاس فائلز یہاں پر آ کر آپ جس کلک کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اوپر جا کر اور یہاں پر کافی چیزیں آپ کو دی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ اوپر جا کر اس والے جی میل کو آپ نے ویریفائی کر لینا ہے جو آپ نے پہلی سے ڈال ہوا تھا ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں سے ویریفائی کرتے تھے ہمارے ویریفائی یعنی کہ ہمارے جی میل پر کوڈ گیا ہوگا اس کو ہم یہاں سے کاپی کریں گے یہاں پر آ جاتے ہیں اپنے جی میل کو اپن کریں گے یہاں سے ہم اس کو ریفرش کر لیتے ہیں اور جو میسج آیا ہوگا اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جب تک وہ ہمیں میسے ریسیو نہیں ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو ہمارے پاس کوڈ ریسیو ہو چکا ہے اس کو یہاں سے ہم کاپی کریں گے اور اس کے بعد جا کر اس اپلیکیشن میں واپس جائیں گے اور اپلیکیشن میں جاتے ہی ہم وہاں پر پیس کر دیں گے یہاں پر اپنے گیلی ویٹ واپس اوپن کریں گے اور یہاں پر اوپن کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں جب تک یہ آ رہی جاتا ہے یہاں پر ہم پاسفورڈ اس کے بعد یہ سکی پیٹ پر کلک کریں گے اور پاسفورڈ اپنا انٹر کریں گے یہ اس پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد سینڈ ویریفکیشن پر واپس کلک کریں گے اور یہاں پر جو کوڈ ہوگا وہ یہاں پر آ کر ہم نے پیس کر دینا لوگ ان والے اپشن پر جس کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا ایرور ابھی دکھا رہا ہے ہم واپس ٹرائی کرتے ہیں اس کے لیے دوستو ہم نے کوڈ کیا ابھی بھی ایرور آ رہا ہے ہم واپس دیکھتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایسے کے ریسٹورنٹی ڈیٹا پر ہم نے کلک کیا تھا تو دیکھیں گے کہ واقعہ ہماری ویڈیو ابھی تک واپس ریکور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے یہاں پر ہم ویٹ کریں گے اور یہاں پر ہم سیٹنگ میں جائیں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو لوکل فائل میں سے ایک ویڈیو ابھی تک موجود ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر ویڈیو موجود ہے جب تک ہمارا کلوڈ سونک یعنی کہ انیبل نہیں ہو جاتا یہاں پر ہم اسے انیبل کریں گے یہاں پر اس کو انیبل کریں گے یہاں پر ویریفکیشن کوڈ پر کلک کریں گے یہ ویریفکیشن کوڈ جائے گا تو وہ کاپی کر کے آپ نے جس پیس کرنا ہوگا ٹھیک ہم فیلالکل یہاں پر بیع کر جاتے ہیں اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم پر ابھی تک موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو واپس لائیں گے یہاں سے اب یہاں سے کیسے لائیں گے یا تو آپ کے وہ ریسائیکل بین میں ہوگی یا پھر یہ دے سکتے ہیں واپس ریسائیکل بین میں آ جاتی ہے آفٹر سکسٹی دیز یہ ریسائیکل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو یہاں سے واپس ریسٹور کر لیں گے ٹھیک ہے اگر پھر نہیں ریسٹور ہوئی یہاں سے بھی ریسٹور نہیں ہو یہ ٹھیک ہے اگر آپ یہی سوچ رہیں گے کہ بھائی آپ نے ہمیں ویسے ٹائم دیا ہے یہاں پر ریسٹور نہیں ہو رہی تو آپ کا جو جی میں ہے یہاں سے آپ کو کوڈ آئے جائے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی قسم کا ایشو ہو مسئلہ ہو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی ویڈیو جو ہوگی وہ واپس آپ کے ممبیل میں آ جائے گی دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لے گی اگر مسئلہ ہو کسی قسم کا آپ کومنٹس میں ڈسکاس کر سکتے ہیں اور پھر انسٹاگرام پر مجھے فالو کر کے آپ مسئلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے وقت ملے میں آپ کے کومنٹس اور مسئلہ کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیں جازت اسلام علیکم